وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَرَكَاتُ صاحب یہ آج رحمتوں والا مہینہ جو خدا کا مہمان مہینہ ہے اور اللہ کی رحمتیں لے کر ہمارے لئے آیا ہے اللہ کی بڑی نعمت ہے یکم نمزان تو میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیب فرما دیا آپ نے اس پرگام میں انوارات رمضان کے حوالے سے جو پرگام آپ کا ہے یہ سفر تو جاری رہے گا آپ نے پہلے دن ہمیں امتحان میں ڈال دیا دورانی صاحب یہ انوارات رمضان کے حوالے سے ہماری ٹرانس میشن ہے اور آج امت پر اللہ کی بہت بہی رحمت کی ہمیں ہم صحابہ غلاموں کو آخری نبی کے پہرکاروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا خیال لکھنے کی اس کے عدب کو ملہوز رکھ کر اس کا ہمیں حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے تو ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں ایک نظم ہے اس میں بہت کچھ ہے سننے کا سمجھنے کا سمجھانے کا میں آپ کی نظر کروں گا سننے والوں کی نظر کروں گا اور التماس بھی کروں گا کہ آج یکم رمضان ہے تو صحابہ غلام دوست ہو بزرگو اور میری فطمہ آپ ماؤں بہنو بیٹی ہو جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے آپ اپنے دعاوں میں ہمیں شامل رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے خیر طلب فرمائیں گے اللہ ہر ایک کو سلامتی عطا فرمائے اللہ ہر صحابہ غلام گھر کو برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے عرض ہے ہم نے جو نارائے دیوانا لگا رکھا ہے چیار بات ہے بہن سب آپ نے جم کے سننا ہے آپ نے سیٹ چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں جانا آپ نے یہی رہنا ہے اب تک یہ نظم ختم نہیں ہوتی ہم نے جو نارائے دیوانا لگا رکھا ہے درد مرشد کا ہے شینے میں چھپا رکھا ہے ہم نے جو نارائے دیوانا لگا رکھا ہے ہم نے جو نارائے دیوانا لگا رکھا ہے ہم صحابہ کی گلی کے ہیں جگنو ہم صحابہ کی گلی کے ہیں جگنو ہم نے یہ راج زمانے کو بتا رکھا ہے ہم نے جو نارائے دیوانا لگا رکھا ہے کتنے سخی ہیں ہم لوگ راز چھپاتے ہیں ہم نے یہ راز ہم نے یہ راز زمانے کو بتا رکھا ہے ہم نے جو نارائے دیوانا لگا رکھا ہے درد مرشد کا ہے شینے میں چھپا رکھا ہے ہم نے جو نارائے دیوانا لگا رکھا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ بتفروشوں نے فرمایا بتفروشوں نے فرمایا کہ میں ہوں کافر بتفروشوں نے فرمایا کہ میں ہوں کافر میں نے بتشکنی کا کیوں علام اٹھا رکھا ہے ہم نے جو نارائے دیوانا لگا رکھا ہے درد مرشد کا ہے سینے میں چھپا رکھا ہے ہم نے جو نارائے دیوانا لگا رکھا ہے اور بہت ہی خوبصورت شیر ہے ہم ہیں اس دور میں اس دور کے مجنو ہم ہیں اس دور میں اس دور کے مجنو ہم نے سینے سے صحابہ کو لگا رکھا ہے ہم نے جو نارائے دیوانا لگا رکھا ہے ہم نے جو نارائے دیوانا لگا رکھا ہے اور بہت خوبصورت شیر ہے کہ ان کی نسبت کی کرامت میرے مولا کیا تھا ان کی نسبت ان کی نسبت کی کرامت میرے مولا کیا تھا جس نے ہم جیسوں کو بھی اپنا بنا رکھا ہے ہم نے جو نارائے دیوانا لگا رکھا ہے درد مرشد کا ہے سینے میں چھپا رکھا ہے ہم نے جو نارائے دیوانا لگا رکھا ہے آدھیاں ہم سے خفا آدھیاں ہم سے خفا ہیں مہوے گلا ہیں آدھیاں آدھیاں ہم سے خفا ہیں مہوے گلا ہیں ہم نے سناٹو میں کیوں دی پجلا رکھا ہے ہم نے جو نارائے دیوانا لگا رکھا ہے ہم نے جو نارائے دیوانا لگا رکھا ہے درد مرشد کا ہے سینے میں چھپا رکھا ہے ہم نے جو نارائے دیوانا لگا رکھا ہے ہم مریں گے تو وہاں خلد میں عیش کریں گے ہم مریں گے تو وہاں خلد میں عیش کریں گے ہم نے اس آس پہ ہر ستم اٹھا رکھا ہے ہم نے جو نارے دیوانا لگا رکھا ہے درد مرشد کہے سینے میں چھپا رکھا ہے ہم نے جو نارے دیوانا لگا رکھا ہے سب فساہت کے خطابت کے دھنی چپ ہیں سب فساہت کے خطابت کے دھنی چپ ہیں جھنگ والے نے زمانے کو ہلا رکھا ہے ہم نے جو نارے دیوانا لگا رکھا ہے درد مرشد کہے سینے میں چھپا رکھا ہے ہم نے جو نارے دیوانا لگا رکھا ہے ایک شعر ہے بہت خوبصورت شعر ہے دردانی صاحب اب بڑے بازوک ہیں اور سننے والے ہمارے جو صحابہ غلام سامین ہیں ارز کروں گا دیکھ کر خون میں لطپت ارزو ہے کہ دیکھ کے خون میں لطپت امی آئشہ بولیں دیکھ کے خون میں لطپت امی آئشہ بولیں میرے بیٹے نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے ہم نے جو نارے دیوانا لگا رکھا ہے ہم نے جو نارے دیوانا لگا رکھا ہے کچھ لوگ ہیں ڈرتے ہیں اس شعر سے اس شعر ویاں جو کچھ ہے اس سے ڈرتے ہیں زندگی موت کا وارث اللہ ہے محبت میں روبا ہوا شعر اہل جنو کی بات ہے کہ دیکھ کر خون میں لطپت امی آئشہ بولیں میرے بیٹے نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے ہم نے جو نارے دیوانا لگا رکھا ہے اور ہم تو محبت صحابہ میں اس مقام پر جا پہنچے ہیں جو صحابہ کی محبت میں ہے ٹپ کا آنسو جو صحابہ کی محبت میں ہے ٹپ کا آنسو ہم نے وہ آنسو بھی پلکوں پر بٹھا رکھا ہے ہم نے جو نارے دیوانا لگا رکھا ہے ہم نے جو نارے دیوانا لگا رکھا ہے اے صحابہ کے خدا اپنے بندوں کو بچا درد برے کی جہنم کا کھلا رکھا ہے ہم نے جو نارے دیوانا لگا رکھا ہے درد مرشد کا ہے سینے میں چھپا رکھا ہے ہم نے جو نارے دیوانا لگا رکھا ہے ہاتفیں غیب نے ارشد صدا دی ہم نے اصحاب تیرا ذمہ لگا رکھا ہے ہم نے جو نارے دیوانا لگا رکھا ہے ہم نے جو نارے دیوانا لگا رکھا ہے درد مرشد کا ہے درد مرشد کا ہے سینے میں چھپا رکھا ہے ہم نے جو نارے دیوانا لگا رکھا ہے آج کی ملقات رمضان کے حوالے سے تھی آغاز اور انشاءاللہ درمیان میں بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ماں سیدہ طیبہ داہرہ امہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے یوم کے حوالے سے اور خلیفہ المسلمین امیر المومنین خلیفہ چاہروم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے یوم کے حوالے سے ہماری ملقات ہوگی اللہ سے قوی امید ہے اور آپ سے التماث ہے کہ اب جب بھی دعاؤں کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے اپنے اس بھائی کو دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں گے آپ کی دعائیں ہماری طاقت ہیں ہمارا حوصلہ ہیں اور ہمارا بہت قیمتی احساس ہے حیات باقی ملاقات باقی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ